بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہم لوگوں سے ڈسکس کروں گا پاکستان کی یومِ آزادی کی مناسبت سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 14 اغسط 1947 کو مارزِ وجود میں آیا یعنی اس دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا 14 اغسط 1947 سے پہلے پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا اس دنیا کے نقشے پر پاکستان نہیں تھا 14 اغسط 1947 با مطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو پاکستان اس دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا کچھ ایسے راز میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا جس سے جان کر آپ لوگوں کو یقین ہوگا کہ واقعی پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان اللہ کی حکم سے بنا ہے میں سب سے پہلے آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا سب سے پہلے ایک مثال میں آپ کو دوں گا گوھر سے سنیے گا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کو پوری کائنات کو ایک سرداری نظام دیا ہے بڑا رکھا ہے سب چیزوں میں چلنے ایک مثال دوں گا تو آپ کو سمجھنے میں آ جائے گی جیسے کہ آپ کے گھر میں بھی ایک سربراہ بڑا ہوتا ہے گھر میں ہوں ہندو نہ بڑو والی صاحب آیا تانے بابو ہندو ہندو ایڈی طرح ہی اللہ تعالی نے تمام نبیوں میں کس کو سردار بنایا کس کو بنایا بولو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیادر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا تمام نبیوں کا سردار بنایا اسی طرح ہی اللہ تعالی نے تمام کتابوں میں اسمانی کتابیں ان کے سردار کون سی کتاب ہیں قرآن مجید اسی طرح ہی تمام فرشتوں میں فرشتوں کا سردار کون ہے حضرت حضرت جبریہ علیہ السلام حضرت جبریہ علیہ السلام تو اللہ تعالی نے ایک نظام رکھا ہے ایک چیز سے دوسری چیز اس کے اوپر سپریئر ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے ایک نظام ہی اگر یہ نظام نہ ہو تو ہر دنیا ڈیسلس ہو جائے کوئی دنیا میں مزدور نہیں بچے گا کوئی دنیا میں لیبر مرک نہیں ہوگا کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکے گا اگر کوئی شخص دوسری چیز دوسری چیز پر ڈومیننٹ نہ ہو سربرانہ ہو تو پاکستان کے کچھ اہم رات آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاکس میں فرماتا ہے تمام راتوں کی سردار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تمام راتوں کی سردار آپ میں سے کسی بچے کو سور قدر یاد ہے سور قدر یاد ہے کسی کو اس سورت میں اللہ پاک فرماتا ہے اس سورت میں کہ شب قدر جو ہے قدر والی رات وہ رات ہے جس رات قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا شب قدر کو ہمارے آپ پر اکثر ستائیس رمضان المبارک کو کب ستائیس روزے کی جب رات ہوتی ہے تو ایک رات کو رات کو جاگ کر عبادت کا تمام کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ایک رات جو ہے اس ایک رات کی عبادت ہزاروں راتوں کی عبادت سے بہتر ہے تو شب قدر جو ہے شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو شب کسے کہتے ہیں رات کسے کہتے ہیں راتو اور لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو لیل لیل رات کو کونسے زبان میں کہتے ہیں عربی میں اور شب کونسے زبان میں کہتے ہیں اور رات کونسے زبان میں کہتے ہیں سندھی یا اردو اور نائٹ کونسے زبان میں کہتے ہیں انگلیش میں تو وہ ایک رات جو ہے تمام راتوں کی کیا ہے سردار ہے بہت سمجھ میں آرہی ہے اب آجاوا کہ آپ کا وطن عزیز یہ محض اتفاق نہیں ہے یہ قدرت کے راز ہے پاکستان جس دن آزاد ہوا پاکستان جس روز اس دنیا کے نقشے پر آیا وہ جو رات تھی وہ لیلت القدر تھی سردائی سے رمضان کونسی رات تھی رات وہ تھی جو تمام راتوں کی سردار تھی ابھی جو مہینہ ہے رمضان رمضان تمام مہینوں کا کیا ہے اور مہینہ رمضان کا تھا جب پاکستان آزاد ہوا مہینہ کونسا تھا ستائیس رمضان مبارک تھی شب قدرت تھی رات وہ تھی جو راتوں کی سردار مہینہ وہ تھا جو مہینہ کو سردار قرآن پاکستان میں اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے سید العیان جمعہ جو ہے تمام دنوں کا کیا ہے اور دن جو تھا وہ جمعہ تھا جس دن پاکستان آزاد ہوا چودہ آگست تھی اسلامی تاریخ ستائیس رمضان تھی لیلو دل قدر جو راتوں کی سردار ہے مہینہ کونسا تھا رمضان تھا اور دن کونسا تھا جمعہ کونسا تھی جو تمام دنوں کا سردار ہے قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ساہیتاں تھا پاکستان آئے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ سید العیام سورج قدر اٹھا کر دے گا تمام راتوں کی سردار مہینہ وہ جو تمام مہینوں کا سردار اور جس دین کے نام پر پاکستان بنائے اور اللہ کا سب سے پسند دیدہ دین دین اسلام کس کے نام پر بنائے پاکستان اسلام کے نام پر مارز مجھے جبا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہا اللہ پاکستان کا مقصد کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ بہت سمجھ میں آ رہی ہے اب آ جاؤ پاکستان کا جو پرچم ہے سبز حلالی پرچم جس میں ہرا کلا رہا ہے ساو رنگا اچھو رنگا آپ نے سبز گمبت دیکھا ہے نبی سائنگ روزہ نبی سائنگ روزہ ریٹوہ اس پہ دو رنگیں ہرا اور سفید ڈاریکٹ مشابیتیں کس چیزیں مشابیتیں سبز گمبت سے چاند اور تارہ چاند اور تارہ نا جھنڈے پہ چاند اور تارہ یہ ہمارے دین اسلام کا دین اسلام کی نشانی ہے جیسے کہ کرسچن کرسچنوں کے کیا نشانی ہے عیسائی یہ کروس بناتے ہیں کس کی نشانی ہے عیسائی ہوگی اور یہ ہیکزا گونل اسٹار چھے کونے والا تارہ اس کے چھے کونے کتنے ایک دو تین چار پانچ چھے ہیکزا گونل اسٹار یہ یہودیوں کی مذہبی نشانی ہے اور چاند اور تارہ یہ اسلام کی نمذہب نشانی ہے یہ اسلام ہر مذہب کہہ کے نشانے نا ہر مذہب جو پانچے کون نشانہ ہندو جو بھی آئے یہ ہندو کی بھی اپنی مذہبی نشانی ہے اسلام کی جو مذہبی نشانی ہے وہ چاند اور تارہ اور وہ چاند تارہ ہمارے سبز پرچم میں ہے کس میں ہے پاکستان کا پرچم ہے نا اس میں ہے اس کے علاوہ ہمارا جو انٹرنیشنل کوڈ ہے دنیا کا انٹرنیشنل کوڈ دنیا کے جو انٹرنیشنل کوڈ ہے دنیا کے انٹرنیشنل کوڈ ہر ملک کیا لگ ہے اور ہمارے ملک کا بہن سا ہے کون سا ہے نائن ٹو اس نائن ٹو کی پیچھی بھی بڑی حکمت ہے یہ ہم نے خود نہیں لیا یہ ہمیں انٹرنیشنل سطح پر بین علقوانی سطح پر دیا گیا ہے یہ تمہارے نصیب میں پر یہ نائن ٹو کا بڑا گہرہ مطلب ہے جسرا سیون ایٹ سکس سنائے گا بھی ساسو چاسی ساسو چاسی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حرف افجد ہے ساسو چاسی کیا ہے جب پورے بسم اللہ کے بے اور سین میم علیف علیف لام لام ہے علیف لام رے ہے میم نون علیف لام رے ہے یہ میم سو تمام یہ حرف افجد آپ نکالیں گے ساسو چاسی بند ہے ہمارے نبی کا نام ہے محمد اس کا جو حرف افجد ہے نائن ٹو کیا ہے یعنی کوئی بھی فارن سے بھار سے ہمیں کال کرے گا پھر نبی سائن کا نام ڈائل کرے گا نائن ٹو پھر ہمیں کال آئیے آپ پاہے سین میں دیکھو نمبر میں دیکھو سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے نائن ٹو کیا لکھا ہوتا ہے نائن ٹو ہمارا انڈرنیشنل نمبر ہے پورڈ ہے رہی اب دوسری بات اب سوال ہمارے ذہن میں یہ پاکستان کا کیا حال ہے اب پاکستان میں نائم ساسی ہے پاکستان میں ظلم ہے پاکستان میں ذاتی ہے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے گریب عوام پرشان ہو چکی ہے ہے یا نہیں پر ایک بات یاد رکھنا جو بھی سٹیٹ بنتی ہے جو بھی ریاست بنتی ہے اس کے لئے تین چیزیں ہیں ضروری ہیں کونٹی چیزیں ہیں تین چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے ایڈیالوجی دوسرے نمبر پر جیوگرافی کے لئے طور پر زمینی ٹکڑا دوسرے نمبر پر حکومت ان سب چیزوں کا تعلق ہے کس چیز سے ہے حکومت سے نہ زمین کی ٹکڑے سے ہے نہ نظریہ سے ہے ہمارا نظریہ بھی بہت اچھا ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ یہ ہمارا نظریہ ہے جس نظریہ پر پاکستان ہم نے بنایا ہے ہمارے بڑوں نے قربانی دیئے اس ملک کو بنانے کے لئے خون کی قربانی دیئے خون کی ندیہ بھائی گئی ہے تب ہمیں یہ کل غازل ہوا ہے دوسرے نمبر پر یہ زمین کا ٹکڑا نظریہ ہمارے پاس پہلے بھی تھا پر زمین کا ٹکڑا ہم نے چودہ دس کو ملا یہ تمہاری زمین ہے ابھی سنبھالو اپنے ملک کو ابھی جسے نمبر پر سنبھالنے والے جس کو حکومران کہتے ہیں ہم بورمنٹ کہتے ہیں کمی پیشی حکومت میں ہے ہمارے نظریہ میں اور زمین کی ٹکڑے میں نہیں ہے ہماری سر زمین کی بہت اچھی ہے ذرخی زمین ہے سونا گلتی ہے ہمارے ملک میں سب چیزیں ہیں کمی پیشی کام پر ہے سمالنے والوں نہ ہے لوگوں میں تو کبھی پہ اگر بغاوت کرنی ہے تو انہاں نظریہ سے بغاوت نہیں کر سکتے ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم اس سرزمین سے بغاوت نہیں کر سکتے ہیں ہم حکومت سے بغاوت کر سکتے ہیں مدینہ کی سرزمین مدینہ ہمارے لئے موت پر ہے نا اس نے انہاں گر ہوتا ہے ہمارے نبی سی نے کا شہر ہے شہر ہے لہذا نبی سی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر یزید نے تین سال حکومت کی ہے کیا مولا حسین نے مدینہ سے بغاوت نہیں کی مدینہ کو برا نہیں کہا یزید سے بغاوت کی یزید کی بید نہیں کی اگر مدینہ کو لانت نہیں دی ماذا اللہ یہ نہیں کہا نہ خبے نہ خبے مدینوں نہ خبے یہ نعرہ نہیں لگایا جس طرح ہمارے کچھ بھائی ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کے خلاف انقلاب جب آتا ہے انقلاب ہمیشہ ظلم کے خلاف آتا ہے کسی کوم کے خلاف نہیں آتا ظالم کے خلاف انقلاب آتا ہے امید ہے میری بات سمجھ گئے آپ اور اچھا لگا اس طرح کی جو ہے نا چھوٹا سا لیکچر میں آپ لوگوں کو دیا کروں گا انشاءاللہ ڈیلی بیسیز پر تاکہ میرے ناظرین بھی اس حصے متفیش ہو سکیں ان کو بھی فائدہ ہونا آخر میں میرا ایک ہوتا ہے گزارش کرتا ہوں میں تمام اپنے ناظرین سے آپ لوگوں سے بھی ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں کمنٹ کریں کہ کس ٹوپک پر مجھے ویڈیو بنانی چاہیے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں نا شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی آپ سبسکرائب کریں اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات